موسیقی اور یہ کہا جائے کہ تسلیم الدین صاحب ایک بہت بڑا نام بلکہ آج کی موجودہ بیہار کی سیاست کا کہ چند وہ لوگ جو کہا جا سکتا ہے کہ یہوں نے ہر طرح کا موسم ہندوستان کی سیاست میں دیکھا بیہار کی سیاست میں دیکھا بیہار کو کروٹ لیتے ہوئے دیکھا وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ تسلیم الدین صاحب تسلیم صاحب سے بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے ان کے شروعاتی دور کے بارے میں اور وہ آج بیہار کی سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں تسلیم صاحب آپ کا خیر مقدم ہے آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی سیاست کی شروعات کی اب کچھ دن پہلے تک آپ لالو جی کے خلاف تھے آج لالو کے ساتھ ہیں بیہار کی سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ بیہار کا سیاست کس طرف جا رہی ہے بیہار کا سیاست ابھی تو کہ یہ کہ بھاجپاہ کا طرف چلی گئی ہے آپ لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں لالو یادب ہیں نیتیش کمار ہیں سب کے دیکھتے دیکھتے بھاجپاہ یہ سیکولر بھوٹ جو ہے کہ دعویدار لالو بھی ہے اور نیتیز بھی ہے اور یہ لوگ ایک ساتھ نہیں لر پایا الگ الگ لڑنے کے وجہ سے بھوٹ کا ڈیویجن ہوئی ہے آپ کیسے جیتے آپ تو جیتے نا بھوٹ کا ڈیویجن ہوا دوسرے علاقوں میں ہوا تسلیم الدین صاحب کے علاقوں میں نہیں ہوا نہیں وہ تو نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا محنت کیا اور جب یہ لوگوں کو خبر ہو گیا تو دونوں آدمی اس سب یہ ریام آ کر کے جیسے دیکھیں پانچ دو چار دو چھو دو آٹھ چار دو چھو دو آٹھ سیدھ ہے بھاگل پور پورنیاں سہرسا میں لگ بک آٹھ سیدھ ہے تو یہ آج سیدھے میں جو چوبیس تاریخ کو تیس تاریخ کو الیکشن ہوا تو اس وقت تک یہ لوگوں کو یہ سمجھ رہا ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے جب آکھلنگ کیا تو سب لوگ جو ہے نے ٹائٹ ہو گیا وہ سب ایریاں میں جا کر کے بھاچپا بھی ایک طرف ٹائٹ ہو گیا رام بلاس پاسمان کا بھی ادھار جو ہے نے کچھ سیدھے کر کے اس کو سسامل کیا اور نیتیز بھی الگ ننکا کے چوٹ پر الگ رہا الگ الگ رہنے کے وجہ سے بھوٹ کپٹ برا ہو گیا یہاں اس کو خبر نہیں تھی یہاں خبر نہیں تھی اپنا اپنا سیدھے کیونکہ ایک سیدھ ایریاں میں لڑا نیتیز جی جو ہمارے خلاب میں ایک سیدھے وہ کسا پورنیاں میں لڑا جو بھاچپا کے خلاب لڑا کاموریس کا تھا اور بھاچپا خلاب لڑا تو نیتیز ایک سیدھ اس پورے علاقے میں ایک سیدھ جیتا ہم لوگ چار سیدھ جیتے پانچ اور ایک سیدھ کاؤڑیس دو سیدھ کاؤڑیس جیتا اور ایک سیدھ محبوبالی قیسر جیت گیا کھگڑیہ آجی وہ تو کھگڑیہ اور ایک سیدھ اپنا ایک انچل گیا اس کا کھگڑیہ کے ساتھ ایک انچل گیا محمولی قیسر تو وہ سیمانچل یا بھاگلپور انچل نہیں کر سکتے وہ کھگڑیہ میں چلا گیا تو محبوبالی قیسر مان لیجے کہ وہ بھی لڑا تو ایک محبوبالی قیسر نو سیدھ ہو جاتا ہے نو سیدھ میں ایک لوشپا لڑا چار جو ہے جد آر جیدی اور ایک سیدھ جو ہے جدی جو چھو 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 دو آٹھ چار ایک پانچ آپ یہ بتائیے تسلیم صاحب کہ آپ لوگوں نے یہ امید کی تھی کہ لالو پرشاد رام بلاس کا تو کچھ نہیں تھا رام بلاس کو تو بھجمہ کا بھوٹ ملا اس کا اپنا سات فیصد بھوٹ تو ہے اپنا بہت کم بھوٹ تھا اس کا بھوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کے بھوٹ سے فرق پڑتا ہے آپ کو ہروا دیا اس نے آپ کو تو ہروا دیا اس نے آپ کی پارٹی کو ہروا دیا ہمارا پر کہا رہا ہوئے گا وہ وہ جہاں جہاں لڑا ہے وہ جو آٹھ چیز لڑا ہے تو چار سے پانچ چیز تو اس کا حریجن والا چیز تھا جہاں کہ ہم لوگ کہیں لڑے کہیں جو ہے نہیں لڑے تو رام بلاس کو چاہیے تھا رہنے سے فائدہ تھا اور نہیں رہ سکا نہیں رہ سکا اس کو لالج ہو گیا کہ اگر اس کو محسوس ہو گیا کہ موڈی جو ہے سرکار بناوے گھم سامل ہو جائے گا وہ ہوا اس لئے وہ کسی حالت میں کمپرمیز کرتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ رام بلاس پاسوان اپنے سے فائدے کیلئے چھوڑ کے چلے گئے آپ لوگ اپنے فائدے کیلئے چھوڑ کے چلے گئے اپنے فائدے کیلئے کی اور کیا ہے ہم لوگ بھی تو پانچ سکھ 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 دے ہی رہے تھے اس کو نہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن لالو جی بات کرنے کو کیار نہیں تھے لالو جی تو سب لوگوں کہا لالو جی خود اس سے ہمارے سامنے پر ٹیلپن کیا ہے کہ بھیج رہیں آدمی آپ کو جوہینی کر لینا چاہتے ہیں دو دن بھی نے گجرہ کی وہ جا کے جوہین کر لیا میجے پی جس دن بعد ہوا لگ بھگ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلا سبتہ میں جوہین کر لیا جوہین کر لیا وہ چلی یہاں پہ آپ کو روکنا پڑے گا وقت ہوگی ایک بریک کا بریک کے بعد آپس آئیں گے تو آپ سے بچی جائے رہے گی ٹاپس کون فلیکس اب انڈیا بنے گا اور بھی ہلدی ہم سمیں سمیں شکتیمان ہے سمیں سممون ہے سمیں ساپھان ہے سمیں پریورتن ہے سمیں سنجیونی ہے سمیں منوش ہے برکتمان ہے دھوش ہے ماسون ممتہ کی میٹھ کیسی چپتی ہے کونس لوگ کے لیے سمیں ایک تھکتی ہے سمیں انشاسن ہے سمیں ششاسن ہے شاند ہے گردھ ہے سمیں سبودھ ہے ویجے کا یدھ ہے سمیں تکنا ہے سمیں سبھی کا ہے سمیں تمہارا ہے ہم سمیں یہ سمیں ہمارا ہے لہیے یہ سمیں کے ساتھ سمیں اللہ دänder لہیے فالد آپ کہہ رہے ہیں کہ لالو یادب اور نتیش اکمار کے ووٹ کے بٹنے کے وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ ہو گیا اب دونوں ساتھ آ گئے ہیں اب اگر یہ دونوں ساتھ آ گئے ہیں تو کیا اسیمبلی الیکشن میں ساتھ تو نہیں آیا آنا چاہیے آنا چاہیے اگر یہ دونوں ساتھ آ جاتے ہیں تو بیہار کے اسیمبلی الیکشن کا نتیجہ کچھ الگ ہوگا ملکل الگ ہوگا ملکل الگ ہوگا اور سرکار بنا لے گئے لوگ جو ہاتھ کے پارلیمنٹم ہوگا لیکن اگر ملکے لڑتے ہیں تو لالو جی کو کیا فائدہ ہوگا وہ تو کرنا ہوگا ملکے لڑتے ہیں اب اپنے کو بچانا ہے اپنے کو بچانا ہے تو اس لوگوں تو کرنا ہی نہیں ہوگا کجھے تو گھاٹا سانا ہوگا جب ایسے ہی سرک پر رہنا ہے ایسے ہی دونوں کو سرک پر رہنا ہے تو بہتر ہے کہ کچھ کم کم تھولک تھولا جو ہے دونوں آدمی گھٹا سے چیف منیسٹر نتیج جی چھوڑ دیا ہے ایسا آدمی کو چیف منیسٹر بنا جائے کہ دونوں آدمی کا وہ آدمی ہو لیکن یہ بتائیے کہ اگر جیسے نتیج کمار نے چھوڑا ہمیشہ سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ کبھی منورٹی کا بھی کوئی چیف منیسٹر بن سکتا ہے اقلیت سے بھی کوئی بن سکتا ہے نہ لالو جی بناتے ہیں نہ نتیج بناتے ہیں آپ اتنے قدعور آدمی ہیں اور بھی لوگ ہیں آپ لوگوں کا نام کیوں نہیں آتا ہے سبھی لوگ جو ہے ایک کے چٹا پٹا کا ہے اس لئے نہیں بن سکتا ہے مسلمانوں کا ووٹ اتنا اہم ہے بیہار میں اتنے بڑی طاقت ہے بیہار میں مسلمان کی اس کے بعد آپ وزیرالہ نہیں بنا سکتے ہیں چیف منیسٹر نہیں بنا سکتے آپ اپنا چیف منیسٹر تو نہیں بن سکتا ہے مگر دونوں آدمی چاہے تو بن سکتا ہے تو کیوں نہیں چاہتے ہیں یہی تو آپ سے جارہ جارہے ہیں آپ لوگ اتنے پرانے لوگ ہیں کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان چیف منیسٹر من سکے ہم تو بہت لگائی لے رہے ہیں لالو کے سے پہلے بھی لگائی لے رہے ہیں اور بعد میں بھی لے رہے ہیں ہم ایسا لرتے رہے ہیں مگر سوال اٹھتا ہے کہ ہم میں بھی تو اتفاق نہیں ہے اگر ہم لوگ متحد ہو جائیں تو اس کو ماننا ہوگا تسلیم صاحب یہ بتائیے آپ نے کہا کہ ہم لوگ متحد ہو جائیں مسلمانوں میں اتحاد کے لیے مسلم سیاستدانوں کی مان لیجئے کہ عوام کی بات ابھی نہ کریں مسلم سیاستدان جو لیڈر ہیں ان میں اتحاد کے لیے آپ نے کبھی کوئی پحل کی ہم لوگ کا ایک بات پہل کیا ہے پہلے تو ایک بات کا پہل کیا جو بہت کم ہو گیا ہم لوگوں نے جو پسماندہ طبقہ کا جو مسلمان تھا اس سے جو ہے سیکھ لوگوں کو یا پتھان لوگ جو تھے وہ لوگ جو ہے اس کو نجر نہیں لگایا جب ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی بولیے مت نجر نہیں لگایا نہیں لگایا بولیے نہیں چھپ اور بولیے مت تو بہت نورمل ہوا ہم لوگ دو تین بیٹھا کر کر نورمل کیا مردرد تو تھوڑا ہے جس کا مثال کہ عبدالبالی صدقی لڑا اور وہاں ایک جو ہے پسماندہ طبقہ کا ملام سرور کا کیا نام تھا وہ گولام سرور کنجات سبزی فرو جی سبزی فرو گولام گوش لڑے گولام گوش لڑے جی ایک لاکھ بھوڑ بھوڑ لے لیا ہار گئے ہار گئے اسی طرح سے فاتمی کی آئے گاڑ میں اٹھ گیا اور بھوڑ جو دونوں بانتنے لگا تو دھر بی جی پی جو ہے نجی دیا دیکھیں یہی حالت بھاگلپور میں بھی ہوئی بللو منڈل کو کھڑا کے لاروی آدھو نے وہاں بھی مسلم ووڑ بٹا لیکن پھر بھی مسلمانوں نے آر جی ڈی کو ووڑ دیا وہ جیت گیا بہت خطرہ تھا بہت خطرہ تھا یہ تو بہت کم بھوڑ سے جیتا اور سانوائی تو مسلم پولٹیس نہیں کرتا ہے وہ تو بی جی پی کے جنرل لوگوں سے بھی بہتر پولٹیس کرتا ہے اگر وہ ایک بار گالی دیتا ہے مسلمانوں کو تو یہ دس بار دیتا ہے لیکن وہ مسلم حلکہ سے جیت چکا ہے کشنگن کا امیلے ایمپی لائے گا نہیں کشنگن کا امیلے اس وقت امیلے ایمپی بنا جبکہ اس وقت میں چالیس پرسن بھوڑ ہندو کو تھا ساٹ پرسن لیدھر رہا اور دو تین آدمی لے رہا تین آدمی لے رہا میں بھی ایک اندیر تھا جو سات ہزار بھوڑ سے ہم آرے گئے سات ہزار بھوڑ پھر وہی بہت کہانی وہی ہو گئی اور وہ ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا وہ قریب پھر تین چار آدمی لڑکا سب جو یہاں کام کرتا تھا دلی سب سے کنڈیکٹ کر کے تھا لڑکوں کو لے گیا تو پانچ ہی جار لڑکا جو لے گیا پانچ ہی جار لڑکا دس ہی جار ہو گیا وہ اس کا پڑیوال بھی تھا تو وہ بھوڑ اس کو دے دیا اور وہ بھوڑ ہم لوگوں کو نہیں ملا تو چھ ہزار یا سات ہزار بھوڑ سے وہ جی دیا اور بھاگلپور میں بھی پہلا پہلی جو ہے مسلم بھوڑ کو تھرہ لے لیا شیخ لوگوں کو گھڑی نسیم والے لوگوں کو تو انہوں نے بھوڑ لے لیا جی دیا دوسرے بھار بھی جی دیا وہ اسی طرح سے اور اس کے بعد پھر کٹر وہ ہندو باد ہو گیا تو وہ لوگ ہٹ گیا بھگل ہٹ گیا بھوڑ اس کو دے دیا ہار گیا وہ نہیں آپ کو یہ نہیں لگتا تسلیم صاحب کہ ہم لوگ اگر زادے مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم تو نہیں جوڑ پاتے مسلمانوں کو لیکن ہندو جھوڑ جاتے ہیں اور آپ پھار جاتے ہیں ہم وہ تو جھوڑ جاتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہم لوگ جب بات یہ 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 تو ہم تو ایک بات بولیں بولیے کہ سبھی لوگ جو ہے مسلمانوں کو بلی کے بھکڑا بناتا ہے تک مسلمانوں کو بلی کے بھکڑا بنا رہا ہے کوئی بھی وہ سوٹا نہیں ہے چاہے وہ نتیج رہے لالو رہے کوئی بھی رہے سبھی لوگ گفتار کا گاجی ہے مسلمانوں خوش کرنے کے لئے اس کا کمجوری اس کو جو تمہ برباد ہوتا ہے بھگلپن میں دنگا ہو گیا یا اور جگہ ہو گیا آجے بھڑ کر کے مسلمان کہا کہ ڈوبتا ہوا ڈوبتا ہوا کستی میں کناڑا نہیں لگے تو کم پانی میں تو اتر جائے یہی یہ لکھ کر رہا ہے آپ کو رام بلاس پاسمان نے کہا چابی میرے پاس ہے ہم مسلمان کو بنا دیں گے چیف نیسٹر اور وہ چابی اس کے پاس صندوق ماہ تک رہوے کیا اور سرکار بنا کر کے لالو کے ساتھ سرکار بنا لیا شروع میں یہاں بلی جات ہے تو یہ جو ہے لوگ یہ ساڑھے لوگ ایک ایک چٹہ بٹا کا ہے مسلمان کو دو سو چیٹ دے دیا ابھی جو بھوٹ کا بطوڑا ہوا لالو چھے آدمی کو سادہ آدمی آدھ آدمی کو ٹکر دے دیا مسلمان کو اور اس کا ایک طرف سے صاحب الدین کے بیوی کو دے دیا وہ ایک طرف سے فاتمی کو دے دیا اور صدقی صاحب کو دے دیا آئے ایک انوارل صاحب کو دے دیا اب پورا بھا کر کے اس کو دے دیا بھاہ بھاہ یہاں جو ہوا تنویر کو دیا تھا تنویر تنویر حسن کو دے دیا تو یہ جو دے دیا تو لگا کہ یہ لوگ جو ہے مسلم لیگ کلال آ رہا ہے یہ لوگوں کو محسوس ہوا وہ لوگ پورلائش کر گیا تو نہیں دیتا تو بھی آپ کو شکایت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں لائے نٹکر نہیں دیا ایسے دینے کے لیے ایک طرف سے مات دیجئے کہاں جگہ پا جگہ دیجئے اب یہ ایک طرف سے کیسے دے دیجئے گا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف مسلم حلقے سے نہ دے کر کے ادھر و ذر سے بھی ٹکر دیا جائے ٹکر دیجئے جانا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ صحاب الدین جیل میں ہے اور صحاب الدین کب پسلے بار بھی بیوی اس کی لے دیجئے اور اس بار بھی لڑا ہے کہ وہ ایک طبقہ جو صحاب الدین سے خوب جدا تھا وہ طبقہ جو ہے مسلم طبقہ ہے جو انساریوں کا وہ لوگ بھوڑنے دینا چاہتا ہے اس کو اس کو بیوی کو نہیں دیا بھوڑ اس کو تو در دست سے دے بھی دیتا تھا اس کو بیوی کو نہیں دیا ہے انوارل صاحب وہاں سے لڑ گئے جہاں پہ چھوڑا سا مسلمان تھا اور جادب بھوڑ نہیں دیا اس کو اسی طرح سے فاتمی کو بھی جادب بھوڑ نہیں دیا کہ سب لوگ سب مسلمان وہ ایک طرف سے دے دیا ہے تو جادب کہاں جائے گا نہیں یہ بتائیے کہ لالو جادب کی سیاست کیا ہوگی جب جادب ان کو ووٹ نہیں دے رہا ہے نہیں ہمارے ہی ہیں تب ووٹ دیا جادب نہیں آت دوسرے حقوں نہیں دیا ہے یہاں وہاں بھی دیا جادب آپ کو بھاگرپور میں بھی جادب دیا آپ کو وہاں بھی جادب دیا وہاں تا جادبے کنلیڈر تھا پپو جادب اور وہاں جو ہے کانگولے سیٹ کا جو دو چین سیٹ کیتا ہے وہاں دو سیٹ تو دونوں سیٹ میں نے جادب بھوڑ بھی دیا اور مسلمان بھوڑ بھی دیا چلیہ آپ یہاں پہ رکھنا بھوڑا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو باتچی جائے رہ گی موسیقی ہندوستان کی شان اردو کا درز بیان سماج کا آئین حالات کا ترجمان آپ کے مسائی آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کاربا عالمی سمجھ سچ کی پہچان بریک کے بعد آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں تسلیم الدین صاحب ان سے بات چیت کر رہے ہیں بحار کی سیاست پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلم حلقے سے ٹکٹ دینے کے وجہ سے دوسرا طبقہ ہے وہ پلورائز ہو جاتا ہے مسلمانوں کی شکست ہوتی ہے اب وقت آگیا ہے کسی ایسی حکمت عملی کو اختیار کرنے کا کہ مسلم وہ ڈیوائیڈ نہ ہو اور مسلم زیادہ سے زیادہ جیت کر کے آرمان تک پہنچ سکے تسلیم صاحب کوئی آپ لوگ سیاست میں ہیں پرانے سیاستدان ہیں آپ کی مسلمانوں میں پہچان ہے اور دوسری برادری بھی آپ کو اچھے نیتا کی طور پر دیکھتی ہے آپ اپنے سریوانچل میں ہر حلقے سے تقریباً کیا جوکی ہر کیا ریہ کیا ہر جگہ سے آپ جیت چکے ہیں پونیا سے بھی جیت چکے ہیں آپ کی ایک شخصیت ہے تو آپ آگے بڑھ کر کے یہ جو اتحاد کی بات ہے یا لالو جی کے اوپر اس بات کے لئے زور کیوں نہیں ڈالتے ہیں کہ مسلم کو غیر مسلم علاقوں سے بھی دو ٹکٹ سکر و بعد ہم تو گالی دے دے کر کے کہا ہے جب نے سنا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بدلنا ہوگا یہ بھی لالو کو کہا اگر بدلئے گا نہیں تو روٹ پر گھومئے گا یہ بھی ہمارا بہت سے بیان آیا ہے اور بہت زیادہ موہ پر اس کو کہا ہے کہ آپ چھکتنے کر رہے ہیں نیتیس کے ساتھ کوئی دن کے لئے ہم گئے تھے اور نیتیس کو بھی مانا بات پسند نہیں پڑا نیتیس کو بھی کہا ہے کہ آپ لوگ سیکلر پارٹی کو سیکلر بوٹر کو بہنٹیئے گا تو آپ کا بھی کوئی فیدانے بھلا نہیں ہوگا آنا دوسرا سیکلر بھلا ہوگا نیتیس کی پارٹی آپ نے کیوں چھوڑی نیتیس کے پارٹی میں تم ایک سرط پڑ گئی تھے کیا کہ ہمارا ماندہ بیسنگ کے ایک پروژیکٹ تھا آٹھ سو کروڑے آگے دیا تھا وہ ابھی تک وہ کام شروع نہیں کیا دو تین تھے اور وہ آکھڑ کے کہا تھا کہ ہم سالا کام آپ کا کر دیں گے ہم نے دو مہنہ تین مہنہ چار مہنہ تک انتظار کیا پھر اس کو ایک دو بار جو انہیں حملہ بھی کیا جب دیکھا کہ یہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے یہ تاثب بھرا آدمی ہے اچھے تاثب ہے اس محام ہے بلکل تاثب ہے تاثب بھرا نہیں رہتا تو ساتھ سو کوروڑ روپے یہ لے کر کے اس پورا مسلم ایریہ ہے پورا بھاگلپور سے لے کر کے نیپال تک بھاگلپور سے لے کر کے ایک طرح پروان پروڈکٹ ہے پروان ہے دوسرے طرح مہنہ دا ابھیج میں سارا مسلم آبادی ہے جی میں دکھا آجیے ہاں تو اس لئے لگتا ہے کہ یہ پیسہ کو جہاں تہاں کھرچا کر کے وہ جو ہے اس کو جو ہے گسپ کر لیا ہے چلیہ آپ سے ایک سوال میں جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے نتیش کمار تاثب والا آدمی ہے متاثب ہے لالو اور نتیش میں مسلمانوں کا زیادہ بہتر دوست کون ہے لالو ہے کم خراب میں لالو ہے کم خراب میں لالو ہے وہ جیدہ خراب ہے وہ جیدہ خراب ہے لالو یادہ مسلمانوں کا بہتر دوست ہے بنسبت نتیش کے بہتر دوستہ نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم جوریس ہے وہ کم جوریس ہے نتیش جو ہے جیدہ جوریس ہے اپنا مطلب کے لیے کرتا ہے مسلمان کا نام لے لیا آپ کچھ حقیقت بھی ہونا نہیں چاہیے آپ سے ایک سوال آپ ہندوستان کے ہوم منسٹر بھی رہے ہیں اس پیڑے نے بابری مسجد کا تنازہ چل رہا تھا بابری مسجد کا ایشو تھا آپ وزارت میں رہے کیا حقیقت تھی اس کی حقیقت یہ تھی کہ ہم نے اس پھائر کو نکال کر کے چار سیٹ نہیں آورر کر دیا چار سیٹ کا تین پرستہ تھا ایک آئی بی کا پرستہ تھا جو ساد آدمی کو چار سیٹ دینا تھا ایک پرستہ تھا پولیس کا جو چالیس آدمی کو جو ہے نہیں ایک کچھ بنا رہا تھا کوئی لوگوں کو چھانت دیا تھا آئے ایک دوسرے طرف سے ایک پرستہ تھا جو پیتالیس آدمی کے تھا میں نے سادھ والے کو کوہ کر کے اپروب کر دیا نہیں کاروائی کہاں ہوئی کاروائی کسی نہیں ہوا ساہرے لوگ نہیں اس پہ کاروائی پہلے آپ کی ہو گئی آپ کی وزارت بدل دی گئی ہمارا وزارت چلا گیا چلا گیا مگر اس کو نہیں بدل سکا اس کو نہیں بدل سکا اس لئے کہ وہ تو ابھی تک دورہ دوری کرنا تو آپ کو یہ لگتا ہے تسلیم صاحب کہ آپ کی وزارت ادوانی کا نام نہیں تھا آپ نے جوڑ دیا آپ نے ادوانی کا نام جوڑا آپ نے کئی لوگوں پر چار سیٹ کروائی لیکن آپ کی وزارت اس وجہ سے یہ مانتے ہیں وہ جو وزارت وزارت تو صرف اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں وزارت جانے میں بھی ہمارا وزارت جانے میں بھی سب لوگ سامل تھے لالو بھی سامل تھے اور کانگریس والا بھی سامل تھے بیجے پیتہ اللہ کرتا ہی تھا لالو کیوں سامل تھے کیونکہ لالو کا من کے خلاب ہم کو منا دیا تھا دے بورا جو ہے نہیں وہ دلا دیا تھا لالو نہیں چاہ رہا تھا اور جب لالو کو یہ معلوم ہوا کہ تسلیم صاحب بیان دے دیا ہے کہ وہ جو لالو پر جو کیس تھا وہ جو کیس تھا گھوٹالا بھالا پرسپارن گھوٹالا تسلیم صاحب بولا ہے کہ ہم لوگ فائل دیکھیں گے تو اس میں پہلا آورڈر کریں گے ایسے ہم لوگ بول دیا اتما جاگ میں کہ لالو جی موہ پر کہا تھا کہ آپ ہم منشتر کیسے بن گئے ہم نے کہا کہ آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ جو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لئے بنے ہیں کیسے ٹھیک کیجئے گا ہم نے کہا کہ چارسیٹ کر دے گا سمیں کر دیں گا اس وقتے چارسیٹ نہیں ہوا تھا اور وہ بن ناراج ہوا ناراج ہوا کہ بی جے پی کو بھی اس کھایا ہوا اور کانگریز کو بھی چپ کیا آپ کو نکلوا دیا ہاں ہم کو نکال آگے میں چھوڑ دیا جب دیکھا کہ پورا علجن ہمارے سر پر آ گیا چوہ طرف اخبار دیکھیں اور ٹی بی دیکھیں تو سب تسلیم ہوتی نہیں ہے اور آپ سے یہ نہیں لگتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام چاہتا ہے آپ سے لالو کا نام نہیں لینا چاہتا تھا نہیں نہیں دے بورا صاحب کہا کہ ہمارا تھا ہم سرکار سلا جائے گا دے بورا سے ہم ہمدردی کرتے تھے کیونکہ ہم وہ بنایا تھا وہ اس لئے میں نے نجین کر دیا نہیں تو آپ کو یہ بعد میں احساس نہیں ہوا کہ آپ کو لالو جی کا نام نہیں لینا چاہتا ہے لالو جی بہیکھا نہیں تھا ہمارا اس معاملے میں ہمارا بہی کھانی ہے آج ہے آج تو کم عاملہ ہی نہیں ہے میں آپ دونوں ساتھ ہیں آج ابھی تو ملکان نے ہوا آپ کو ٹکر دیا آپ کو ٹکر دیا سب لوگ در دس بار اس کے دروار لگا دیا میں نے کیا ہوں ابھی تک نہیں تو آپ ان کی پارٹی میں ہیں پارٹی میں ہے تو وہی کوئی میٹنگ ملا بے گا ٹکا لے لیا کسی کے دروار کرنے کا میٹنگ بلا گئے تو میٹنگ میں جائیں گے لیکن آپ کو لالو جی کے ساتھ رہنے میں کوئی پرشانی تو نہیں ہے لالو یادف کی پارٹی میں رہنے میں کوئی دکت تو نہیں ہے پارٹی رہنے میں تو کہیں دکت نہیں ہے مگر سوال اٹھتا ہے ہر لوگ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے کمجور رکھے مقبول تسلیم الدین نہیں چاہیے تسلیم الدین نہیں چاہیے تسلیم الدین کے طرح بہت سالے لوگ جو ہے نامدار مسلمان گو جاہیے بہت بہت شکریہ تسلیم صاحب ناظرین آپ دیکھ رہے تھے تسلیم الدین صاحب سے باتچیت بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت صافگوئی کے ساتھ جو آج کل کے سیاستدان نہیں کہتے ہیں بہت صافگوئی کے ساتھ بہت ساری باتیں کہیں اور ایک بات انہوں نے اشارے کنائے میں جو کہیں کہ کوئی مضبوط مسلمان لیڈر نہیں چاہتا ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دربار لگانے والا ہو تسلیم الدین صاحب نے نہ کبھی دربار لگایا اور نہ لگائیں آج تقرار میں بس اتنا اگلی ہفتے کسی نئی شخص کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے آدھا